بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹویڈنٹس کوسٹن نمبر فور ہے ہمارا دا رولر کوسٹر کار سٹارٹ جرنی فرام ای ورٹیکل ہائٹ آف فورٹی میٹر آن دا فرسٹ ہیل کہ آپ کے پاس ایک رولر کوسٹر ہے جو سٹارٹ کرتی ہے اس کا جرنی فرام ای ورٹیکل ہائٹ آف فورٹی میٹر آن دا فرسٹ ہیل اور دوسری ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہے آن دا سیکنڈ ہیل ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس جہاں پر یہ سلو کر کے ہو جاتی ہے جسٹاپ کر جاتی ہے ٹوٹل جو دسٹنس یہ ٹرائول کرتی ہے فور ہنڈر میٹر کرتی ہے ہم نے کیا ٹیٹرمائن کرنا ہے جی ہم نے تھرمل انرجی ٹیٹرمائن کرنا ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے اور اسٹیمیٹ لگانا ہے جی ہم نے ایوریچ فرکشن فورس کا کار کیو پر جس کی میس کتنی ہے وان تھاؤزنڈ کیجی ہے تو ہم سالو کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے گیون ڈیٹا جو ہمارا پروسیجر ہے سب سے پہلے جو چیز آپ کو دی ہوئے جی ہائٹ دی ہوئے ہائٹ ایچ اس ایکول ٹو فورٹی میٹر پھر آپ کو دوسری ہائٹ گیون ہے ہائٹ ایچ ٹو جو کہ ہے ٹونٹی فائف میٹر یہ دیکھیں پھر آپ کو ٹوٹل ڈسٹنس گیون ہے ڈی اس فور ہنڈرڈ میٹر آپ کو گیون ہے میس آف دا کار وان تھاؤزنڈ کیجی ریکوائیڈ ہمیں کیا ہے جی ریکوائیڈ ہے ہمیں تھرمل انرجی جو پروڈیوس ہوتی ہے اور فرکشنل فورس ہمیں چاہیے جی فرکشنل فورس یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں تو ہم پہلے تھرمل انرجی کی بات کریں گے کہ تھرمل انرجی کتنی پروڈیوس ہوئی ہے تو ہم دیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جو تھرمل انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ایکول ہے لاس آف پوٹنچل انرجی کے آپ کی پہلے جو ہائٹ تھی وہ ہے فورٹی میٹر اور بعد میں ہائٹ ہے جی ٹونٹی فائف میٹر تو آپ کی ہائٹ کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پوٹنچل انرجی کم ہو رہی ہے تو loss in potential energy جو ہوگا that will be equal to thermal energy in this case the thermal energy produced is equal to the loss in potential energy کہ اس case میں جو thermal energy produce ہوگی وہ equal ہوگی کس کے وہ equal ہوگی potential energy میں loss کے ٹھیک ہے نہیں ہے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اب thermal energy is equal to loss in potential energy potential energy میں mgh ہے m آپ کے پاس 1000 جو given ہے g آپ کے پاس 9.8 ہے اور height میں جو loss آرہے 40 سے آپ آ جاتے ہیں 25 پر تو 15 meter کا جو loss آرہے وہ ہے اس سب کو یہاں پہ جب آپ ڈال کے calculate کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے 14,000 1,47,000 یہ energy ہے اب یہ جو energy ہوگی یہ equal آئے گی کس کے یہ equal آجائے گی work کے کہ آپ کا جو work ہوتا ہے یہاں پر یہ آجائے گی work کے work is equal to f dot d and f dot d جو ہوگا وہ ہوگا جی 1,47,000 تو یہاں سے force آپ نے find کرنا ہے تو force جو ہو جائے گی وہ ہوگی d divide ہو جائے گا 1,47,000 divided by d تو f is equal to 1,47,000 divided by 400 جو آپ کا distance cover ہو رہا ہے پورے جرنی کے دوران تو force یہاں سے مل جائے گی f is equal to 367.5 newton یہ آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس سوال کو اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں thank you very much